موسیقی اپتدا ہے رب جلید کے برکت نام سے جن کے نام میں بڑی برکت ہے پرگرام روزنامچہ کے ساتھ آپ کا میں زبان صدیق زہی روان آج کا روزنامچہ علاقہ گلیاد کے قدرتی مناظر اور سوانے اور تھنڈے موسم میں جو سیاہ خوب انجائے کر رہے ہیں انہی کی زبانی اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا میرے ساتھ رہیں آج کے پرگرام جی ناظرین آج کے پرگرام روزنامچہ میں اس وقت میں نتیجہ گلی گلیاد کے سیاتی مقام پر موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ سیاہ موجود ہیں آئے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے قدرتی مناظر اور یہاں کے تھنڈے سوانے موسم کو کیسا میں سوش کیا اسلام علیکم جی بھر علیکم سلام بھائی کا نام جی نصار سین نصار سین بھائی کہاں سے آئے ہیں یہ ہم لوگ پشاور مومن بیرس جی کیا کہیں گے یہاں کے قدرتی مناظر اور سوانے موسم کے بارے یہاں پہ آکے ہم نے بہت خوبصورت مناظر ہے اور خوبصورت جگہ ہیں وہاں بہت ہے انجوای کر رہے اور بہت نہیں اچھا لگ رہا ہے جی بالکل بھائی کہا یہی کہنا تھا یہاں پہ بہت خوبصورت مناظر ہے اور سوانہ تھنڈا موسم ہے جسے ہم خوب انجای کر رہے ہیں جی بھائی ج furn آپ نے کیسا محسوس کیا یہاں کے قدرتش ہم نے آکے بہت انجوای کر رہے ہیں اور بڑا پیارا موسم ہے یہاں پہ اور ہماری بری تیم آئی ہے یہاں پہ ہم پچاس لوگ ہیں جو ریپ پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جگہ ہے اور سیاہوں کو آپ کیا پہلاک دیں ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہاں پہ ضرور آئے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور بہت انجواہ کریں گے بلکل اس سیاہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ فیملی کے انگرہ یہاں پہ آئے بہت خوبصورت یہاں کا سوانہ تھنڈا موسم ہے اور اللہ کے قدرتی مناظر ہیں جی بھائی جان آپ کیا کہیں گے یہاں کے قدرتی مناظر کے بارے ہم یہی کہیں گے یہاں موسم بہت پیارا ہے ہم جو ہیں گرم علاقوں سے ادھر سہر سفی کے لئے آئے تھے تھنڈا کو دیکھ کے تھوڑا بلکل روح سا ہوا تھنڈ بھی گیرہ اور موسم کو انجواہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ یہاں پہ آئے ہیں موسم کو انجواہ کر رہے ہیں اپنا جو یہ گرمی کا موسم چاہ رہا ہے اس میں ایسے مقامات کو دیکھیں اور کوئی انجواہ کر رہے ہیں بلکل بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم جن علاقوں سے آئے ہیں وہاں شدید گرمی ہے لیکن یہاں کا تھنڈا اور سوانہ موسم ہے اور اور سیاہوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور اللہ کے قدرتی مناظر اور سوانے تھنڈے موسم میں کوئی انجواہ کریں میرے ساتھ رہیں آج کے پروگرام روزنام چاہر میں اسلام علیکم جی بھائی کا نام بھی عبدالجبار جبار بھائی کہاں سے آئے ہیں سرگودہ سے آئے ہیں سرگودہ میں جو شدید گرمی ہوگی جی بہت زیادہ گرمی تھی ادھر آئے ہیں تو موسم کافی اچھا ہے بہت کچھ جو ہے وہ مزہ بھی ادھر آیا ہے بچے ٹریپ لے کر آیا ہیں سکول کا تو بچے نے کافی در انجواہ کیا جو گرمی کا اثر تھا وہ ادھر آ کے کچھ ٹوٹ گیا ہے پہلے اکٹا بات ہے ادھر تھوڑی گرمی تھی جیسی اوپر آئے ہیں تو جو ہے وہ موسم بڑا خوشگوار ہے اب تھوڑی تھوڑی بارش بھی آ رہی ہے تو موسم اور خوشگوار ہوتا جا رہا ہے اور سیاہوں کو آپ کیا پیغام دیں گے سیاہوں کو یہی پیغام دیں گے کہ یہ جو قدرتی حسن ہے اللہ تعالیٰ نے نکلیں باہر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین کی سیر کرو زمین میں ہم نکل کے اللہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسے خوبصورت چیزیں بنائی اس سے جو میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے زندگی میں اور جو ہے وہ بہت سے لوگ اب مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں ان سے جو ملتی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جو ثقافت ہے وہ پروان چڑھتی ہے مختلف علاقوں کے لوگ جب آپس میں گھلتے ملتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اثر پرتے ہیں انسان کی شخصیت پر جی بلکل اس سیاہ بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں کا تھنڈا اور سوانا موسم ہے ہم سرگودہ سے آئے ہیں وہاں تو شدید گرمی تھی اور یہاں پر جب مختلف لوگ آ کر ملتے ہیں ثقافت مختلف علاقوں کی ملتی ہے تو اس سے یہاں پر جو ہے وہ آ کر سیاہوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ خوب انجائے کریں میرے ساتھ رہیں آج کے پروگرام آج جی ناظرین آج کے پروگرام روزنامچہ میں اس وقت میں جنگا گلی ٹرائک پر موجود ہوں یہاں پر میرے ساتھ سیاہ خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے یہاں کے قدرتی مناظر اور تھنڈے موسم کو کیسا محسوس کیا اسلام علیکم جی آپ کہاں سے آئیں آنے وال سے آئیں یہاں کے قدرتی مناظر اور تھنڈے موسم کو کیسا محسوس کیا بہت اچھا وہاں اور یہاں کے زمینستان کا فرق ہے اور وہاں تو ایسا لگ رہا تھا اور یہاں کے بہت ہی مزا آ رہا ہے لگی نہیں رہا کہ ہم لوگ مطلب اتنا پاکستان میں اتنے اچھے اور اتنے کلب ادس مناظر ہیں ہم پاس ٹائم یہا ہے اور اور سیاہوں کو آپ کیا پیغامت ہم تو بھی یہاں پر ہم تو بھی یہاں کے انجوائے کرنا چاہیے بہت زبردست ہے ملکی ساملیس کو چاہیے ہر چھوٹوں پر ہر وکیشن پر بچوں کو لے کے آئیں یہاں پر بہت اچھی جگہ ہیں بچوں کے لیے سب کے لیے عجیب بلکل ان سیاہوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ بہت زبردست جگہ ہے یہاں پہ قدرتی محول ہے تھنڈا موسم ہے اور چھوٹیوں میں ضرور اپنی فیملیوں کے امراہ یہاں کا وزر کرنا چاہیے السلام علیکم جی اللہ علیہ السلام کہاں سے آئے ہیں یہ لاہور سے لاہور سے آئے ہیں لاہور میں تو شدید گرمی ہے یہاں کے موسم کے بارے میں اور خودتی منازر کے بارے میں کیا گئے بلکل ایسے ہی ہے لاہور میں تو ٹیمپریچر تھرٹی تھے چھوٹی تھرٹی فور ہے یہاں پہ ہے تھنڈی آپ کو ہوا ہے چھوٹیاں گزارنے آئے ہیں فیملی کے ساتھ اور بڑا اچھا لگ رہے ہیں پائپ لائنٹ ٹیک پہ جل رہے ہیں ہم کافی مزہ آ رہے ہیں اور سیاہوں کو کیا پہلان سیاہوں کو یہی پیغام دیں گے کہ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اچھا جگہ گھومنے پھلنے کے لیے ہے اور اچھا موسم ہے اچھا ویدر ہے بڑے اچھے لوگ ہیں اور آئیں گے تو آپ بھی انٹرائے کریں گے اپنی فیملی کے پیش کریں گے آجی بلکل سیاہ بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت زبردست موسم ہے یہاں پہ قدرتی مناظر ہیں اور سیاہوں کو بھی چاہیے کہ یہاں کا ضرور وزرٹ کریں ہمیں تو وزرٹ کر کے بہت مجھا ہے اسلام علیکم جی جی والیکم السلام کہاں سے آئے ہیں بھائی لاہور سے بھائی کا نام راہیل راہیل بھائی تو شدید گرمی ہوگی یہاں کے موسم کے بارے میں قدرتی مناظر کے بارے میں جی اسی وجہ سے یہاں پہ آیا جاتا ہے اور آتے ہیں کیونکہ بہت سی کام مصافت کے اندر ہمیں بہت اچھا موسم نہیں جاتا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ نیچے سے باطل اوپر آ رہے ہیں اس کا اپنا ہی مزہ ہے اور سیاہوں کو آپ کیا پیغام یہی پیغام دیں گے کہ پاکستان میں جو رہتے ہیں یا جو باہر دینے ہیں وہ پاکستان میں جب آتے ہیں تو پاکستان کی چیزوں کی ہم حفاظت کریں یہاں پہ جتنا بھی آپ دیکھیں گے آپ کو تھوڑا سا گن نظر آتا ہے ہم خود اچھے شہری بنیں گے تو پھر ہمارے ساتھ اچھا ہوگا تو اس لیے یہاں آئیں یہاں پہ جتنی خوبصورتی ہے ہم لاہور سے یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارا مائن بدل ہی ایک فریش ہو گیا تو ہم اس کی قدر کرنے چاہیے بلکل جی سیاہ بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں یہ قدرتی مناظر ہیں اور یہاں پہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ مالا مال ہے یہ علاقے لیکن یہاں آکر گندگی نہ پھیلائی جائے ان کو صاف رکھا جائے تاہاں کہ یہ قدرتی مہت صاف ستھرا رہے اور ہم یہاں پر آ کر فیملیوں کے ہمراہ انجائے کرتے رہیں ناظرین آج کے پروگرام میں اور میرے ساتھ سیاہ موجود ہیں جو علاقہ گلیات سے سیاہوں کی جبانی میں اپنے ناظرین تک پوچھا رہا ہوں تو آئے ہیں ان سیاہوں سے جانتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے یہاں کے قدرتی مناظر کو کیسا محسوس کیا اسلام علیکم جی علیکم السلام بھائی کا نام میرا علیہ علیہ شرف ہے اور میں لاہور سے آئے ہوں اور گھر سے ہم سوا ناشتا کرتے نکلے سے اور سیدھا یہاں پہ گلیات میں ماغے ڈونگا کے لیے آگے ایکسپور کیا یہ ٹریک قدرت کے نظارے دیکھیں آٹھ کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے چار کلومیٹر جانا اور چار کلومیٹر آنا قدرت کے نظارے دیکھیں تو ہم اتنا موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ ہم شاید اپنا سٹے بڑھائیں اور اس ٹریک کو دوبارہ کریں اور جتے انفرمیشن اس ٹریک کی میرے پاس ہے وہ یہی ہے کہ اس پائپ لینڈ ٹریک اس کا نام ہے گلیات کو پانی کی سپلائے اسی ٹریک ہے تو ہوتی ہے نیچے پائپ ہے اور سیاہوں کو آپ کیا پرغام دیں سیاہوں کو میں یہی پرغام دوں گا کہ یہاں پہ ضرور آئیں سیکیورٹی کے لیے پولیس یہاں پہ بائی وارک پٹولنگ کر رہی ہے قدرت کے نظارے کو لیں اپنی ہیلس کے لیے یہ ٹریک بہت اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے اور ضرور گلیات کو ایکسپلور کریں گلیات بہت بڑا ہے بہت جگہ ایکسپلور کرنے کے لیے آپ لوگ ضرور آئیں صرف مریم مال روڈ تک نہ رکھیں ہر جگہ کو ایکسپلور کریں آیا ہے جی بھائی جیناب کا ڈال میرنام جی میر فان ہے اور میں بھی دہور سے ہی آئے ہم دہور سے کٹھے وہاں سے کل سے نکلے تھے ہم نکلے ناشتہ کرنے کے لیے تھے تو اچانک ہمارا وہاں سے بلینڈ بنا کے چلے جیناب ہمارے پاس کوئی سمان نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا کوئی چارجر کچھ بھی نہیں موبائل بھی ہمارے آف ہو گئے اور اسی طرح سے نہ ہمارے پاس کے کپڑے تھے بس ایسی ہم آئے رات پھر ہم یہاں پہ ٹھہرے آکے مہرین میں آکے ٹھہرے آکے گھڑیال کمپر میں ٹھہرے آکے اور صبح پھر یہاں پہ آیا یہاں پہ بلینڈ بنایا ہے دو سے مشرق کی ہے دوسرے ہمیں یہی رکمنٹ کیا کہ آپ پائیپ لائنڈ جائے ٹریک وہاں پہ لازمی جائے اچھا آپ لاہور سے آئے لاہور میں تو شدید گرمی ہے یہاں کے موسم کو کیسا ہے موسم میں نہیں یہاں پہ ماشرلہ بہت اچھا موتدل موسم ہے اور بڑا انجوائے کیا ہمیں پاس طور پر یہ ٹریک پہ آگیا ہمیں بہت مزا ہے جی بلکل انسیاؤں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم گھر سے ناشتے کے لیے نکلے تھے لیکن ہمارا پرگرام جو ہے وہ علاقہ ایڈلیات کا بند گیا پھر ملی مسٹیک کیا اور آج اس یوگیا پائپ ٹریک لائن پر ہم آئے ہیں اور اللہ کے قدرتی مناظر اور اس وانے موسم میں خوب انجائے کر رہے ہیں اسلام علیکم بھر اسلام سارے بھائی کا نام ہے عبداللہ سراج جی سراج بھائی آپ کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کے قدرتی مناظر کو آپ نے کہہ سکتا ہے بہت خوبصورت ہے ہم لوگ تو گرمی کے علاقے سے ہیں ملٹان شریف سے وہاں تو بہت زیادہ گرمی ترتی ہے یہاں موسم بہت اچھا ہے اور بارشیں ہیں اور سارا کچھ مطلب ہے یہاں کا کھانا پینا سارا کچھ اچھا ہے اور سیاہوں کو آپ کیا پہتا ہوں یہیں کہیں گے کہ اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے سب کو یہاں لیں وقت نکالیں اور جتنا ہو سکے اپنے لئے وقت نکالیں کچھ ٹائم مطلب ہے سارا سیہات کے لئے بھی سال میں چند دن گزارنے کے لئے در آئیں ضرور آئیں جی بہت شکریہ بہت زبردست بات کی ان سیاہ بھائیوں نے کہا کہ ہم ملٹان سے آئیں وہاں تو شدید گرمی تھی لیکن یہاں سوانا اور تھنڈا موسم اور اس میں خوب انجائے کریں اور سیاہوں کو بھی یہی پیغام دی ہے کہ وہ چھٹکیوں میں ضرور یہاں کا بیزر کریں اپنی فیمیزیوں کے آمدے سلام علیکم بھائی جان ہم تشاور سا ہے ادھر ہمارے ادھر رجیہ گلی میں آئے ماشاء اللہ بہت اچھا موسم ہے دوستوں کو در خواست ادھر آئیں انجائے کریں ماشاء اللہ بہت اچھا موسم ہے بہت اچھا لوگ ہیں ماشاء اللہ ادھر کمیں من نواز دو گئے آج بہت تھنڈا موسم ہے سیریے میں بہت سسیاہ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی آئیں سب آئیں ہم نے بھی بہت انجائے کیا ہے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں سیریے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان کے کاروار روزگاہ چلتے ہیں اور برباری میں بھی لوگ آتے ہیں مگر اس طفعہ موسم کی گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت سسیاہ آ رہے ہیں اور انشاء اللہ توقع ہے کہ اگلے دنوں میں ادھر برپور راش ہوگی اور برپور جو لوگ انجائے کریں گے بہت ہی بہترین محول ہے اپنے بچوں کو فیملی کو لے کر ضرور اس علاقے میں آئیں اور انجائے کریں ہمیں خوب انجائے کر رہے ہیں بڑا گلی کا مقام ہے سیاہوں کو میں تو یہ کہوں گا کہ آئیں ادھر اپنی خوب انجائے کریں زبرتست موسم ہے اور زبرتست محول ہے اور میری طرف سے سیاہوں کو ادھر آنا چاہیے اور خوب انجائے کریں ناظرین آج کے پروگرام میں نتشہ گلی دنگا گلی کے مقام پر یہ اور سیاہ میرے ساتھ موجود ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں یہ کہاں سے آئیں ہیں اور انہوں نے اللہ کی قدرتی مناظر کو کیسا محسوس کیا اسلام علیکم جی اللہ علیکم السلام ایک ہم ہرے ایسے ویڈی 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 یہ بھائی نے انگلیش میں کہا ہے کہ یہاں پر بہت زورجس محسوس میں اور لوگوں کو بھی یہاں پر آ کر انجائے کرنا چاہیے جی بھائی جان آپ کیا کہیں گے آپ کہاں سے آئیں جی میں اسلامباد سے آیا ہوں آئیٹین سے تو یہاں پر آئے اچھا لگا محسوس یہاں کا جو خوبصورتی قدرتی جو مناظر ہے اللہ پاک نے بڑا ایک حسین اس جگہ کو بنایا تو بہت اچھا لگا یہاں پر عوام بھی اچھی اور یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا لگا دوسرے سیاہوں کو آپ کیا پیغام دیں ہاں سر گرمی سے ستائیوی عوام کو تو ہمیشہ یہ پیغام ہوگا کہ آتے ایسی جگہوں پہ آئیں ان جگہوں کو دیکھیں اور گرمیوں میں کوشش کریں یا وقت گزاریں وہ نہ آپ کو پتا ہے اسلامباد کا اور باقی شہروں کا کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے درختوں وغیرہ کے کٹنے کے وجہ سے اور ان چیزوں کے وجہ سے تو یہ بہترین جگہ ہے ایک اچھا موسم ہے سب کو چاہیے آئے ہیں اور اس موسم کو انجوائی کریں بہت زبردست بھائی نے بات کی بھائی نے کہا کہ آپ دیکھیں اسلامباد لاہور کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے کیونکہ درختوں کی کٹائی اور یہاں پر بھی علاقہ گلیات میں بھی درختوں کی کٹائی بے در کی جاری ہے جس سے آنے والے وقت میں یہاں کے موسم میں بھی تبدیلی آئے گی تو یہ درختوں کی کٹائی نہ کی جائے بلکہ درخت لگائے جائیں تاکہ آنے والی نسلیں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے میرے ساتھ رہے ہیں آج کے پروگرام عجی ناظرین آج کے پروگرام روزنامچہ میں اس وقت علاقہ گلیات چرہیاں کے مقام پر میں موجود ہو اور یہاں پر لہور کی ایک فیملی آئی ہوئی ہے آئین سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کے قدرتی مناظر اور ٹھنڈے موسم کو کیسے انجائے کیا اور انہیں کی زبانی یہاں کے علاقہ اسلام علیکم با جی موالیکم السلام ہم آئے ہیں فرائیڈے کو بہت مزہ آیا ادھر بہت انجوائے کیا اس کا نتیہ گلی کا بزار میں بڑی آوٹن کی بہت اچھے لوگ ہیں ادھر کے اتنے میٹھی زبان ہیں انہوں کو بہت عزت کرتی ہیں بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آئیں ہاں بی ضرور آئیں بہت مزہ آیا ہماری پوری فیملی کو بہت مزہ آیا جی بلکل ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم دہور سے آئے ہیں دہور میں تو گرمی ہے لیکن یہاں کا سوانہ اور ٹھنڈا موسم اور قدرتی مناظر سے ہم اپنی فیملی کے امراہ خوب انجائے کر رہے ہیں ہمیں اس وقت علاقہ گلیات میں میرے ساتھ اور سیاہ موجود آئیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئیں اور انہوں نے اللہ کے قدرتی مناظر اور یہاں کے تھنڈے موسم کو کیسا محسوس کیا اسلام علیکم جی علیکم اسلام بھائی کیا نام ساکر بھٹ جی ساکر بھٹ بھائی کیا کہیں گے آپ کہاں سے آئیں اور ادھر کے قدرتی مناظر اور تھنڈے موسم کو کیسا انجائے گے ہم لوگ لوہور سے آئے ہیں بہت زبردست انجائے گا سب فرسٹو گول جہاں موسم جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے ہم لوگل آئے تھے لیکن آج باپسی جا رہے ہیں تو انجائے کرتے ہیں بھٹے روز زبردست موسم کو انجائے گا اور سیاہوں کو آپ کیا پیغام دیں اور سیاہوں کو یہی پیغام دوں گا آئیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جو حقیقت کے جو نظارے اس کو انجائے کریں آجی بھائی آپ کیا میرا نام آکی پرٹ جی آپ کیا کہیں گے میں بھی یہی کہوں گا کہ کوئی بھی آتا ہے اپنی گاڑی پر اس کو یہی مشہورہ آیا کہ گاڑی کو پہلے اپنی صحیح طرح چیک کروا کے اس کو بریکس کو اس کی کلیچ پیٹوں کو جو ہے نا اچھی طرح چیک کر آ کے آئے اور اس کے بعد چڑھائی بہت زیادہ آئے نکیہ گلی والی سائر پر اور یہی پیغام آجی بہت زوردست پیغام اس سے آپ آئی نے دیا ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اپنی گاڑی کو بریک بغیرہ چیک کر لیں کیونکہ یہ پاری علاقہ ہے یہاں پر جو ہے وہ چڑھائی بھی ہے اور سترائی بھی ہے واپسی پر تو واپسی پر جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے بریک کا کم استعمال کریں اچھی ڈرائیونگ کریں تاں کہ آپ اپنی فیمزی کے امراہ محفوظ اس سفر کو یہاں سے پائے تکمیم تک پوچھا سکے مرے ارسیاں ہیں لاہور سے ٹیمپر ارسیاں ہیں یہاں کا محفوظ ویادر بہت اچھا ہے یہاں کا لوگ بھی بہت اچھے ہیں ہم دو دن دنگا گلی رہے ایک دفعہ چار پانچ دن ہمیں ہو گئے ادھر آئے ہوئے کوئی پریشان نہیں نہیں اکیلی لڑکی بھی آئی ہے ادھر پریشان نہیں نہیں بہت زبردست لوگ ہیں ہی آشرم کرتے ہیں سب کی بچیوں کی بہت اگر کرتے ہیں ہمیں تو بہت مزا آتا ہے ہم ویسے بھی ٹورس لوگ ہیں ہمارا میری ٹورس کلاب ہے اور ہم ہر سال میں اپنے دوستوں کو سال میں دو مرتبہ ان لاکوں کا سیال لازمی کراتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ آئیں ادھر لے کے فیملی کو ساری زندگی کماغما کے فیملی کو گھر نہ مار دیں باہر نکلیں دیکھیں دنیا کتنی پیاری ہے کم سے کم اپنی فیملی کو اتنا تم بتا دے نا کہ دنیا خوبصورت ہے یار تمہاری میر بانی ہے کمیٹی ڈالو چھوٹی سی اور تمہاری میر بانی یار تھوڑے سے پیسے لگا کے نتیا گلی دیکھ کے چلے جو یار تمہاری میر بانی ہے محمد لطیب السلام علیکم اپنے ناظرین تک علاقہ گلیات کے قدرتی حسن سے مالا مال اور یہاں اپنے ناظرین تک یہ پروگرام پوچھایا ہی اللہ کے قدرتی مناظر سے مالا مال اور یہاں کے سیاتی مقام دنگا گلی ایوبیا نتیا گلی میں شدید ان دنوں سیاؤں کی راش ہے کیونکہ پورے ملک میں شدید گرمی ہے لیکن یہاں کا تھنڈا اور سوانا موسم سیاؤں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے پروگرام کرنے کا یہی مقصد تھا کہ یہاں کے قدرتی مناظر کو اپنے ناظرین تک پوچھایا جائے اور سیاؤں کو اگر کوئی پرشانی ہے تو ان کی پرشانی اپنے روز نیوز کے کیمرے کی وساست سے کام بالا تک کچھ آئی جائے یہاں پر جو سیاؤں نے گلہ کیا ہے وہ پائپ ٹریک لائن پر جو سفر کر رہی ہیں خواتین ان کے لیے کوئی باتھروم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر باتھروم کا ہونا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ سیاؤں کا یہی بھی کہنا تھا کہ ہم یہاں پر آ کر گندگی نہ پھلائیں کیونکہ یہاں یہ قدرتی صاف محول ہے تو اس کو صاف سترہ ہی رکھا جائے پرگرام کا یہی مقصد تھا کہ اپنے ناظرین تک ان حسین مناظر کو پہنچایا جائے اگلے پرگرام تک اپنے محضبان صدیق زیروان کو کیمرہ میں ملک ریاض کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ محضبان صدیق زیروان کو